مخلصتہ بیریاتہ محمد علی جنہ ملت کا ناکھدا تھا محمد علی جنہ الفت تھی اس کو محبت کے نام سے اسلام پہ فدا تھا محمد علی جنہ اسلامیان ہن کی خدمت کے واسطے اللہ نے دیا تھا محمد علی جنہ جنابی صدر باشروع ہوتی ہے 25 دسمبر 18 سے 76 سے جس دن تاریخ نے جلم لیا جس دن کراچی میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ارے کون جانتا تھا جب یہ تالب علم ہوگا تو مہنات اور مشاکت میں اس کا کوئی شانی نہیں ہوگا ارے کون جانتا تھا کہ جب یہ وکیل بنے گا تو باطل کے ایوانوں میں لرزتاری کر دے گا ارے کون جانتا تھا جب یہ سہست میں قدم رکھے گا تو اس کی گونتے ہندو تھر تھر کام اٹھیں گے اور کسے معلوم تھا کہ ہندو کے باسیوں کا مسیحہ بنے گا اور کسے معلوم تھا کہ قائد آزم بنے گا کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہی دیتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو منزل بھی نہیں دیتے ہیں جناب صدر قائد آزم نے اپنی انترک محنت سچی لگن فہم اور فلاست بڑے سگیر کے مسلمانوں کو ہندو اور انگریزوں کی گلامی سے نجات دلائی وہ چاہتے تھے کہ بڑے سگیر کے مسلمان شیعہ سنی بریلوی سارے ایمان اور تنظیم کے ساتھ رہے یہاں پر ایمان کا دور دورہ ہو وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں ایمان اور امن ہو اگر یہاں ایمان تو نہیں ملتا بدھیانتی ملتی ہے یہاں امن تو نہیں ملتا لڑائی جھگڑا ملتا ہے یہاں پر کالے گورے میں فرق پائے جاتا ہے یہاں پر شیعہ سنی ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہے یہاں پر سندھی بلوچی ایک دوسرے پر کافر کا فتوہ لگاتے ہیں جس کی خاطر لاکھوں نے جی اپنی جان جس کی خاطر کھیج جلے کھلیا انجڑے گھر بار جلے بچے اور بوڑے سب کٹے جب سارے مسلمان کٹے جب کڑیل بیٹے کھاک ہوئے ماں کے سینے چاک ہوئے کلیوں کا سارا لوپ لٹا پرکھوں کا سگھاسن ڈول گیا پرواز پرندے بھول گئے احساس کے جھنڈے سوک گئے دریاؤں کی روانی روک سی گئی یوں کون کی ہولی کھیلی گئی قائدی آزم آو ذرا تم دیکھو اپنا پاکستان قائدی آزم آو ذرا تم دیکھو اپنا یہ پاکستان جنابی صدر یہ قائدی آزم کا پاکستان نہیں یہ وہ پاکستان نہیں جہاں پر ہمارے بڑوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا یہاں پر رہبر رہزن ہے محافظ لٹے رہے ہیں محافظ خود قانون توڑتے ہیں یہاں پر مائے سڑک بچہ جنم دے رہی ہیں کہیں بنت ہوا کو بڑھگا کر کے ان کی عزت کو تاہ تر کیا جا رہا ہے اور کہیں خشک سالیس تنگا کر کسان خود صدی کر رہے ہیں اور دلشکستہ گریب یوں چلا چلا کر کھے رہے ہیں تضلیل ہم سہیں کب تک تضلیل ہم سہیں کب تک کیوں جینا یہاں سہل نہیں جو خواب تھا قائدی آزم کا یہ وہ تو پاکستان نہیں یہ وہ تو پاکستان نہیں حضرین محفل اگر ہم پاکستان کو قائدی آزم کا پاکستان بناتے ہیں تو ہم ایمان تنظیم پر عمل کرنا ہوگا اگر ہم قائدی آزم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں سندھی بلوچی شیعہ سنی کالے اور گوڑے میں فرق ختم کرنا پڑے گا ہمیں ایک پاکستانی بن کر سامنے آنا پڑے گا خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جھولی میں خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جھولی میں وقت کی شاک کو میرے دوست ہلانا ہوگا کچھ نہیں ہوتا اندھیروں کو برا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہوگا اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہوگا شکر